بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد خورن صلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک آئی ڈی ہے ورات کوہلی اسے ایک سوال ہے السلام علیکم سمی نیم کے معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سمیع سمیع کے معنی آتے ہیں سننے والا اور سمیع یہ اللہ تعالی کا صفتی نام ہے اس لئے اگر کسی کا نام رکھنا ہو تو صرف سمیع نام ہم نہیں رکھیں گے بلکہ اس کے ساتھ عبد لگائیں گے عبد السمیع عبد السمیع نام رکھیں چونکہ سمیع اللہ کا صفتی نام ہے اس اعتبار سے عبد السمیع نام رکھ رائے گا یا پھر سمیع الحق حق کا سننے والا یہ نام رکھ رہا سکتا ہے صرف سمیع نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے تنزیلہ علی ان کا سوال ہے مفتی صاحب امامہ نیم رکھ سکتے ہیں پھر یہ جلدی جواب دیں دیکھئے امامہ امامہ جو لفظ ہے یہ امام کا معنف ہے اگر اس کو امام کا معنف مانتے ہیں تو امام کے معنی آتے ہیں پیشوا رہبر قائد اور امام ہی سے امامہ ہو تو اس کے معنی بھی یہی آئیں گے پیشوا کے رہبر کے لیکن امامہ نام یہ مناسب نہیں ہے صحیح اس کا تلفز ہے ہم امامہ نام رکھیں امامہ حمزہ کو پر پیش کے ساتھ اور امامہ کے معنی آتے ہیں سیادت قیادت آگے بڑھنا اور اسی طریقے سے امامہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا نام ہے جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی تو امامہ نام رکھنا بہت ہی بہتر ہے بائی سے برکت نام ہے چونکہ صحابیہ کا نام ہے تو آپ امامہ کے بجائے امامہ نام رکھنے تو ساتھ بہتر رہے گا اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے اقصہ کھان ان کا سوال ہے ہائے سر رحمہ نیم کا مطلب کیا ہے کیا بیٹی کا نام رکھ سکتے ہیں جی رحمہ یہ رحمہ لفظ شاید آپ نے قرآن سے لیا ہے فاردنا ایوبدلاہما ربوہما خیرم منو زکاة و اقرب رحمہ تو یہاں پر قرآن کے اندر رحمہ کے معنی آئے ہیں جو رحمت کے اندر شفقت کے اندر مہربانی کے اندر اور محبت کے اندر ان سے زیادہ قریب ہوں گے تو رحمہ اس کے معنی آئیں گے رحمت کے شفقت کے مہربانی کے تو رحمہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں بلکل رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے یہ اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحب قاری ندیم قاسمی ان کا سوال ہے اور امم کے معنی کیا ہے کہ امم یہ امتن کی جمع ہے امم اس کے معنی آئیں گے امم مخلوق جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں مخلوق میں سب سے بہتر خیر الامم مخلوق میں سب سے بہتر تو امم یہ امتن کی جمع ہے تو امم کے معنی آئیں گے مخلوق کے پوری امت کے امم یہ جمع کا لفظ ہے امم کے معنی مخلوق کیا تھے یہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ مناسب نام نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے نیشا سلمان اس وآلہ السلام علیکم عرش عرقم نام رکھ سکتے ہیں کیا مالیکم السلام ورحمت اللہ عرش اور عرقم دونوں نام رکھ سکتے ہیں عرش اس کے بہت سے معنی آتے ہیں جیسے چھت کے ایک معنی آتے ہیں ایک معنی تخت کے آتے ہیں ایک معنی تخت شاہی کے آتے ہیں اسی طریقے سے ایک معنی آسمان کے بھی آتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک معنی عرش کے سائبان کے آتے ہیں چھپر کے آتے ہیں تو بہت سے اس کے معنی آتے ہیں عرش نام کچھ معنی کے اعتبار سے رکھ رہا سکتا ہے ارقم ارقم یہ صحابی کا نام گزرا ہے جو بدری صحابی ہیں جو غزب بدر کے اندر شریک ہوئے تھے ارقم بہتی بابرکت نام ہے ارقم کے اگر معنی دیکھیں تو معنی ارقم کیا آتے ہیں چتکبرہ سانپ وہ سانپ جو بہت زیادہ زہریرہ ہوتا ہے جس کے سر کے اوپر دو نکتے لگے ہوتے ہیں سیاہ اور سفید جو رنگ جس میں ملا ہوا ہوتا ہے چتکبرہ جس کو بولتے ہیں اس کے معنی ارقم کیا آتے ہیں باقی جو کہ صحابی کا نام ہے صحابی کے نام میں ہم کو معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے صرف ان کی نسبت ہی کافی ہوتی ہے فقط واللہ عالم